ہیلو بیٹس کیسے ہو آپ سب لوگوں میں اس کا طاقہ سب پڑی گئے ہوں گے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ٹیوٹا کی اربن کروزر کار کے بارے میں جیسا کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ جو ٹیوٹا اور شوزوکی ہے ان دنوں پر بیچ میں آپس میں پارٹنرشپ ہو چکی ہے جس کی مدد سے ٹیوٹا شوزوکی کی کارز کو بیچ رہا ہے اندریکٹ لائک جیسے ٹیوٹا کی بلینزہ ہے وہ اچھلی میں ہے شوزوکی کی بلینزوں ٹھیک ہے تو صرف اس میں لوگوں اور نام چینج کر کے اس کو کمپنی ٹیوٹا بیچ رہی ہے ایسے انہوں نے اب دوسری کار ایک لانچ کی ہے کرنی ہے اچھلی اس کار کا نام ہے اربن کروزر تو آج کی ویڈیو میں میں وہی بتانے والا ہوں اربن کروزر ہمیں لگ بڑ ویٹارہ بریزہ کی طرح ہی دیکھنے کو ملنے والی ہے بس ویٹارہ بریزہ کی جگہ اس میں نام جڑ گیا ہے اربن کروزر اور کوئی بھی فرق نہیں آیا ہے اس کار میں ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو میں میں یہی بتانے والا ہوں آپ سبھی کو چینل کو سبسکرائب کیے بغیر مت جائیے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں سبسکرائب کیے ٹیکنیکل بائیس چینل کو اور اس پیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیے تک کہ آپ فردر میں میری ہر نوٹیفکیشن سب سے پہلے پھائیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو سب سے پہلے ہم اس کار کے پرائس کی بات کر لیں تو پرائزز کا ہمیں دلی کے حساب سے ایک شورم پرائز مل جائے گا 8.2 لیکس سے لے کر 11.15 لیکس تک اس کار کی جو ایکسپیکٹڈ لانچ ڈیٹ ہوگی وہ ہوگی 23rd سپٹیمبر 2020 اب بات کر لیتے ہیں اس کار کے سپیسیفکیشن کے بارے میں تو سب سے پہلا ہے فیول ٹائپ پیٹرول کیونکہ اس میں ڈیزل ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے گا کیونکہ جو ڈیزل انجن تھے بی اے سکس انجن آنے کے بات اگر وہ کمپنی منفیکچر کرتی ڈیزل انجن تو کافی اوور پرائزز کار چلی جاتی ہیں کوئی ان کو کھٹیتا ہی نہ اس لیے کئی زیادہ کمپنیز نے ایسا ہی کیا کہ انہوں نے ڈیزل کو بند کر کر پیٹرول انجن ہی آفر کرنا شروع کر دیا ہے لائک ایس کروس بھی ہماری اب صرف پیٹرول میں ملا کرے گی ٹھیک ہے تو فیول ٹائپ جیسے آپ کو میں نے بتایا یہاں پیٹرول ہی ہمیں ملے گا انجن ڈسپلیسمنٹ یا سی سی ہمیں مل جائے گی 1498 سی سی گا سیٹنگ کپیسٹی اس کار میں ہونے والی ہے 5 سیٹر ٹرانس میشن ٹائپ اس کار میں ہونے والی ہے مینوال اور آتومیٹک دونوں باڈی ٹائپ ہونے والی ہے ایسیو وی اب کی فیچرز کی بات کر لیتے تو سب سے پہلا کی فیچرز ہمارے پاس انٹیلوک بریکنگ سیسٹم ایر کنڈیشنر ٹرائیور ایر بیک پسینجر ایر بیک ایلوائی ویلز اب اس کار کی ہم سب سے پہلے تو سیفٹی کی بات کر لیتے ہیں کیس میں ہمیں کون کون سے سیفٹی مجز دیکھنے کو بھی جائیں گے تو سب سے پہلا ہے انٹیلوک بریکنگ سیسٹم سینٹرل لوکنگ پاور ڈور لوکس چائلڈ سیفٹی لوکس ڈرائیور ایر بیک پسینجر ایر بیک پسینجر سائیڈ ریئر ویو میرر ڈور ازار ورننگ سائیڈ ایمپیکٹ بیم فرنٹ ایمپیکٹ بیم انجن ایموبیلائزر انجن چیک ورننگ لائٹ ای بی ڈی ریئر کیمرہ آئیسو فکس چائلڈ سیٹس ماؤنٹ ہمیں صرف اس میں یہ یہ والی سیفٹیز دیکھنے کو مل جائیں گی اب بات کر لیتے کی ایک سٹیریر میں ہمیں کیا کیا کمپنی دے گی تو سب سے پہلے ہونے والے ہیں ایکس ایڈیسٹیوال ہیڈ لائٹس رین سنچنگ وائپرز ایلوائی ویلز ریئر سپوائلر سائیڈ سٹیپ پر یہ اوپشنل ہوگا اگر آپ لگانا چاہتے ہو تو آپ لگوا سکتے ہو انہ فارم آف ایسیسری اس کے بعد ہمیں دیکھنے کو مل جائیں گا انٹی گریٹڈ انٹینہ کروم ڈریل کروم گارنش ڈیول ٹون باڈی کلر اینڈ روف فریلز یہ ہمیں ایکسٹیریر میں دیکھنے کو مل جائیں گی اب چلتے ہم انٹیریر کی طرف تو انٹیریر میں ہمیں دیکھنے کو مل جائیں گے ٹیکو میٹر الیکٹرونک ملٹی ٹریپ میٹر گلاؤ کمپارٹمنٹ ڈیجیٹل کلوک ڈیجیٹل ڈیجیٹل ڈوڈو میٹر ڈرائیونگ ایکسپیرینس کنٹرول ڈیول ٹون ڈیش بورڈ یہ ہمیں انٹیریر میں دیکھنے کو مل جائیں گے اب ویڈینٹس کے بارے میں تو جس میں کی میں آپ کو پہلے میانوال بتاتا ہوں اس کے بعد پھر میں پیٹرول بتاؤں گا سب سے پہلا میانوال ہوگا ہمارے پاس میڈ اس کے بعد ہوگا ہائی اس کے بعد ہوگا پریمیم میڈ کا جو رینج ہوگا وہ پیٹرول میں ہمیں مل جائے گا 8.2 لیکس کا ڈیزل اس میں نہیں آتا جو ہائی کا ہوگا پیٹرول میں اس کا پرائس ہمیں دیکھنے کو مل جائے گا 8.99 لیکس کا اور جو پریمیم ہوگا وہ ہمیں دیکھنے کو اب بات کر دیتے ہم آٹومیٹک ویڈینٹ میں تو آٹومیٹک ویڈینٹ میں سب سے پہل آئے گا میں پاس میڈ آٹومیٹک ٹرانس میشن پیٹرول میں جس کا پرائس ہمیں مل جائے گا 9.75 لیکس کا تو اگلے ویڈینٹ کے ہم بات کر لیتے ہیں وہ ہے میں پاس ہائی آٹومیٹک ٹرانس میشن پیٹرول ویڈینٹ جس کا پرائس ہمیں دیکھنے کو مل جائے گا 10.5 لیکس اور جو پریمیم ٹاپ موڈل ہے وہ آٹومیٹک میں ہمیں دیکھنے کو ملے گا پیٹرول میں 11.15 لیکس کا تو سب سے پہلے تو اس کار میں ہمیں ابھی ڈیمینشن بھی نہیں بتا سکتا جب کار افیشل لونچ ہو رہے گی تب بھی ڈیمینشن کا پتا لگ پائے گا ابھی ایسے میں نے آپ کو بات کی اس کے کی فیچرز وغیرہ کی سپیسیفکیشن بتا دیئے خاص بات یہ ہے کہ یہ کار ہو بہو لگتی ہے مرکتی شوزوکی ویٹیرا بریزا کی طرح فوٹو میں بھی دیکھ سکتے تو ٹھیک ہے دوستو جیسا کہ آپ سبھی لوگوں نے دیکھا اپنی ویڈیو میں کہ میں نے آپ کو ایٹو زید ہر ایک چیز بتا دی اربان کروزر کے بارے میں اب جب یہ کار لونچ ہوگی تب بھی میں ایک ویڈیو لے کر رہا ہوں گا اس کار کے پورے پرائز کے بارے میں سارا کچھ ابھی ایسٹیمیٹی ہے ایسٹیمیٹی جو اس کی میں آپ کو ویڈیو میں جیتا ہے اس کی ایسٹیمیٹی لونچ ڈیٹ ہے وہ 25 سبتمبر 2020 دیکھتے ہیں کہ کب لونچ ہوتی ہے جیسی ہوتی ہے میں آپ سب کے لئے اس کی ایک ویڈیو لے کر آنگا پر جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اور میں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں ٹل دن گوڈ